اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو لمبا مضبوط شاندار رنگ اٹھا نظر آتا ہے جو کہ اکل مندی بہترین فیصلہ سازی اور لیڈرشپ کالٹیز کو ظاہر کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی جوپیٹر فنگر بھی اچھے طریقے سے سیٹ ہے جو کہ رسک ٹیکنگ صلائیتوں کو امانداری کو ظاہر کرتی ہے اور سیٹرن فنگر بھی بڑے کمال انداز میں سیٹ ہے مضبوط ہے تو ایسے لوگ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وقت پر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپالو فنگر بھی اچھے طریقے سے سیٹ ہے جو کہ سکلز کو ظاہر کرتی ہے شورت کو ظاہر کرتی ہے اس ہاتھ پر سب سے کمال مرکری فنگر ہے جو کہ اپالو فنگر کی پہلی پور سے بھی اوپر تک جاتی ہے جو کہ سائنس، ریسرچ، بہترین کمیوکیشن سکلز اور بہترین بزنس مائنڈ کی طرف نشاندہی کرتی ہے اس ہاتھ پر تمام اُبھار اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہے ماؤٹ آف مرکری بہت کمال انداز میں ڈیویلپ ہے اور اس کے اوپر عمودی خط پائے جاتے ہیں جو کہ بہترین ایڈمنسٹریشن سکلز کو ظاہر کرتے ہیں ساتھی ماؤٹ آف اپالو بھی ڈیویلپ ہے اور اس کے اوپر ایک اچھی سیدھی لکیر موجود ہے جو کہ شہرت کی لکیر بھی کہلاتی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی کہلاتی ہے ماؤٹ آف سیٹرن بھی اس ہاتھ پر بڑے کمال انداز میں ڈیویلپ ہے اور ماؤٹ آف سیٹرن پر لیڈر آن ماؤٹ آف سیٹرن موجود ہے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کرنے کو ظاہر کرتا ہے یہ اوپر بڑتی سیڑھیاں لیڈر آن ماؤٹ آف سیٹرن کہلاتا ہے اس کے ساتھ ہی رنگ آف سلیمان بھی موجود ہے اور جوپیٹر ماؤٹ بھی بڑے اچھے انداز میں ڈیویلپ ہے ماؤٹ آف وینس بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہے جو کہ لکجیریس لائف کو ظاہر کرتا ہے ماؤٹ آف مون بھی مناسب ہے یہ ہاتھ بڑا شاندار ہاتھ ہے اس ہاتھ میں راجہ یوگ کی علامت ہے یہ شخص جس فیلڈ میں بھی ہوگا اس فیلڈ میں اس کی پیک پر ہوگا یعنی کہ اس کے پاس دولت بھی ہوگی شہرت بھی ہوگی اس کی کامیابی کا راز کیا ہے اگر ہم کامیابی کا راز جاننا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے دماغ کی لکیر کو دیکھنا ہوگا دماغ کی لکیر آغاز میں جزیرے دار ہے بچپن تھوڑی بہت پریشانیوں میں گزرا مگر آگے ہم دماغ کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر سے یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں اس طرح دماغ کی لکیر سے لکیریں اوپر کی طرف اٹھنا سوچ میں تبدیل ہی کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا پلان کرنا پڑے گا یہ لکیریں اسی چیز کو ظاہر کرتی ہیں عموماً یہ لکیریں ایسے لوگوں کے ہاتھ پر ہوتی ہیں جو پہ در پہ اپنے پیشے اپنے کاروبار کو وسط دیتے رہتے ہیں اور ان کی سوچ میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ کاروبار میں ترقی کرتے جاتے ہیں یہ لکیر اسی چیز کو ظاہر کرتی ہے اگر ہاتھ پر ایک مقام پر لکیر ہو تو یہ پیشے کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی شخص جاب کر رہا ہے تو وہ کاروبار بھی کرے گا یا کاروبار اور جاب ساتھ ہی کرے گا یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی سوچ میں تبدیلی ہوئی اور یہاں پر یہ اس طرح سے اٹنا بہترین ذہنی صلاحیتوں کو اور مصبت سوچ کو اور سوچ میں تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے شخص کا جو دماغ ہے وہ بزنس مائنڈ ہے اور وہ کاروبار کو وسط دینے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ساتھ ہی ہم دل کی لکیر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر سے شاخیں نیچے کی طرف جاتی ہیں تو یہ شاخیں نیچے کی طرف جانا اپنے بارے میں سوچنے کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ یہ خودغرضی کی علامت بھی کہی جاتی ہے یا پھر ایسے لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اس شخص نے سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کی اپنے آپ کو اچھی تعلیم دی بہترین کمیونکیشن سکلز پیدا کی اپنے اندر اس کے علاوہ اور تعلیم حاصل کری کوئی پیشاورانہ تعلیم حاصل کری کچھ بھی کیا اس نے سب سے پہلے اپنے کریئر پر توجہ دی کریئر پر توجہ دینے کے بعد پھر اس نے اپنی سوچ کو وسط دی اور کاروبار میں ترقیاں حاصل کی یعنی کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے محبت کریں اپنے لائف کے بارے میں سوچیں آپ سارا دن وقت کو برباد کریں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے اس شخص نے اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کی اپنی ذات سے محبت کی اور یہ اس شخص کے ہاتھ پر واضح طور پر موجود ہے کہ یہ یا تو بہت بڑا بزنس مین ہے یا پھر یہ کسی بڑی جوب پر بڑے آلہ عودے پر موجود ہے